موسیقی جس سے وہاں کے گرامینوں میں ہر کم پھنچ گیا ہے گرامینوں کے ہنگامے کے بعد حرکت میں آئی زلہ پر شاہسن نے کٹاو روکنے کے پریاس تیز کر دیا ہے لیکن گرامین پر شاہسن دوارہ کیا جا رہا ہے اس پریاس سے سنتوشت نظر نہیں آ رہا ہے گرامینوں نے گھٹیا نیرودھی کار کروانے کا آروپ لگایا ہے جبکہ اس سے معاملے پر ویبھاک انجنئر نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گپال گنج میں ب بار کا خطرہ منڈ رہا ہے کیسے پانی آ رہا ہے کٹاو ہو رہا ہے تصویروں میں آپ صاف دیکھئے اور دوسری طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ لگتار انہوں نے جب اپنی بات رکھی اس کے بعد ہنگامہ مچایا تب جا کر پر شاہسن جاکتا وہ نظر آیا اور وہ بھی اب یہ بھی آروپ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر بورے میں مٹی ڈال کر بالو ڈال کر اسے رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں وہاں کے گرامین یہ تصویر ہم آپ کو گپال گنج کی دکھ رہے ہیں ایک اور تصفر گپال گنج کے دکھاتے ہیں گپال گنج کے پتھارا گاؤں میں باڑ کی آشنکہ سے ڈرے سے ہمیں لوگ اپنے گھروں کو اب توڑنے لگے ہیں مدادیں کہ گنڈا کے کٹاؤں سے گاؤں کے سیکڑوں ایک الفرصد بھی برباد ہو گئی ہے اور پر شاہسنی کباسمتہ سے شب دکھر گرامین باندھ ٹوٹنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور لوگ پلائن کر رہے ہیں لیکن کئی گرامینوں کے سامنے سب سے بڑی سمسے ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ جائیں تو کہاں جائیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گرامین اب گھر کو بھی توڑ رہے ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ سرکار کے طرح سے کوئی خاص انتظام نہیں کیے گئے ہیں اور اب جس طریقے سے کٹاؤ ہو رہا ہے جس تیزی سے کٹاؤ ہو رہا ہے آنے والے وقت میں یہ سب کچھ بہا لے جائے گا اور اس سے پہلے اس ڈر سے آپ تصویروں میں دیکھیں کہ کیسے پلائن کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں گپال گنچ کے یہ گرامین بان بچاؤں میں ابھی تو کچھ کام نیکھے کچھ کے لے لوگ لیکن ابھی جب بان کے میں ندی آکے لڑ گئی لگا کھٹتا کرباد آکے یہاں پر ٹھیک دار لوگ پرساسان جی بھی با سب کوئی ادھکاری آکے کھڑا ہو کے بس تماسہ دے خطا تو کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم راجنیج جی کے پاس چلیں ایک درشک ہمارے ساتھ اسے بھی جڑ گئے ہیں سواغت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں نوینجی آپ شکریہ نوینجی اپنی بات رکھئے ہم کانا یہ چاہتے ہیں سر جی جو سارے راجنیج جل جو آپ کے چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں جی سارے راجنیج جل سے سوال ہے کہ کامریش سرطہ میں رہا چکے ہیں جدل بھی ہے یا راجت بھی رہا چکے ہیں جی تو اسی بار کے سمسیاں ہو یا ماننے کی گاڑی کے سمسیاں ہو یہ لوگ ماننے کی اپنے ہم لوگ تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں جی چلیے بلکل بہت بڑا سوال آپ نے اٹھایا ہے جس کا جواب ہم راجنیج جل سے لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور درشق کہ مظفر پور سے بھولا ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سواغت ہے بھولا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑے کے لیے بھولا جی راجنیج جی جس طریقے سے ایک درشق جوڑے ہیں جو نے ان اپنی باتیں رکھی ایک بڑا سوال کھڑا کیا سارے راجنیتک دلوں سے دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ان لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ صحیح بات ہے یہ جو منچ ہے آپ کا یہ کوئی راجنیتک مسئلہ نہیں ہے نہ ہمارا رجڈی کا نہ جڑیو کا نہ بھی جی پہ کچھ بھی نہیں یہ مانپتہ کے سوال ہے اور مانپتہ کے سوال کے لیے ہم لوگوں کو ایک ہونا چاہئے اور آپ باڑ کا جو بھویش کا ہے یہ آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوگا اور کہاں سے کہاں کون کٹاؤ کرے گا کس ڈائیورسن میں کون جائے گا یہ بھی پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے کہاں سے کون ٹوٹ جائے گا کہاں سے اندر یہ اندر وہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں ہے تب اس کے بارے میں دماغ لگانا چاہئے ایک اوبرال سیچویشن کا ادھیان کر کے کہ کیسے کیسے اس کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں اگر جیسے مقامہ کے طرف ہے وہ اتنا باڑ آتا ہے اتنا باڑ آتا ہے کہ لگتا ہے کہ سارا پورا سمندر ہو گیا اب بعد میں ایسا سوک جاتا ہے کہ پانی کا درسن ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ کے اندر میں جو جو کیا کہتے ہیں اس کو اوپار کو کہتے ہیں جلہ جلہ چیتر اس کے بارے میں دیارہ چیتر کے بارے میں آپ کے بارے میں کوئی کنسیپٹ اگر ہے تو آپ پتنا پیسہ لوگ سرکار دے رہی ہے ورلڈ بینک دے رہی ہے کچھ آپ پہ ایسی ایسی نئی اوزنا بنائیے تاکہ اس سے مکتی ملے ہم کو یہ مکتی کا سوال ہے یہ جو گاؤں میں گریب لوگ جو دیارہ چیتر میں رہتے ہیں اس کے بھی مکتی کا سوال ہے مکتی کا سوال ہے اور آپ نے وہ تصویر بھی ابھی دیکھی ہوگی راجنیتی جی گوبال گنچ کی جہاں پر خود گھر توڑ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگتار بولتے رہ گئے پر شاسن نے کچھ نہیں کیا اور کیا بھی تو گھٹیا نیروڈھی کیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات اس پر سوال کا جواب دے رہا ہوں دیکھیں یہ پر شاسن کے لیے بھی اسمبت کام ہے کہاں کون ڈائیورسن جائے گا کہاں کون کٹ جائے گا تو یہ جب تک کہ آپ دماغ میں اوبرال سیچویشن نہیں بنائیں گے ہم اب مان لیے پر شاسن نے گنگا کے کنارے میں لوگوں کو مکان بنانے کا تین تلہ دستلہ بس تلہ بنا دیا ہے اب وہ پرشاسن نے کیوں دے دیا دیماغ میں لگاؤں پرمیشن دے دیا کون آدمی پرمیشن دے دیا اب وہ پچاس سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد کچھ ایسا کٹا ہو آئے گا تو سب کو ختم کر دے گا آپ کا ایک میں نے جو پہلے کہا تھا کہ روڈ میپ نہیں ہے اور یہ ڈائیورسن بھی ہے پیسہ نہیں ہے اب کہاں سے کون کٹ رہا ہے پتے نہیں جلتا ہے اس سال نہیں کٹا اگلے سال کٹ جائے گا وہ تو یہ جب دماغ میں آپ کا نہیں رہے گا جو جو اس کے دوان لوگ ہیں اس کا جب روڈ میپ نہیں بنائیں گے تب تک اس کا سمدھان نہیں ہو سکتا بلکل صحیح آپ نے باری صاحب تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ درشکوں کے آپ نے سوال دیکھ ہوں گے جو کانگریس سے لے کر سارے راجنیتک دلوں سے انہوں نہیں کیا اور ساتھی ساتھ گپال گنچ کی اس تصویر پر آپ کیا کہیں گے میں ایک دم صحیح ہے ان لوگوں کا سبھی راجنیتک دلوں سے انہوں میں سوال کیا ہے اور سبھی سبھی راجنیتک دلوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ کہیں نہ کہیں فرد مائب بنا کر کے اس کی سمسیوں کا سمادھان کرنا چاہیے ہم کو یاد ہے کہ پٹنا میں بار سو نیسو ستتر میں آیا تھا اس کے بعد ایک باؤنڈی باندھی گئی تھی کہ گنگا کا پانی پٹنا میں نہیں آئے اور بازاپتے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور درشک بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا یہاں سے پٹنا سٹی سے لے کر داناپور تک کے گنگا کے کنارے ایک باؤنڈی باندھی دی گئی تھی تاکہ اُدھ کا پانی نہیں آیا بیچ بیچ میں لوہے کا ایسے دیا گیا تھا تاکہ لگڑی ڈال کر کر کے اس کو پانی کا نہیں رکا جائے اب وہ لگڑی تو سماپت بولڈر جو تھا وہ سماپت ہو چکا ہے اب بالو سے رکھنے کی کوشش کیا تھی ہے اور اس باؤنڈری کے بعد پھر کس پرستی تھی میں سرکار نے سرکار کے افسروں نے آج سے بیچ سال پہلے پچیس سال پہلے دس سال پہلے پانچ سال پہلے پرمیشن دیتے رہے اور پرمیشن دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب گنگا کے کنارے یہاں سے داناپور تک چلے جائیے سب بڑی بڑی بیڑنگیں بن گئی ہیں ندیوں کے بارے ندیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ندیوں سو سال کے بعد اپنا رخ چیز کر دیتی ہیں اپنا دھارہ بدل دیتی ہیں کہیں اگر گنگا میں دوبارہ اسی طرح کا دھارہ پرواہ پانی آ گیا جس طرح کے پہلے آتے تھے ستتر میں تھے اور کہیں اس نے کٹاؤ کیا تو وہی در سے دیکھنے کو کہیں نہیں مل جائے جو آج آپ اترکھان میں دیکھ رہے ہیں اس لیے اترکھان میں جو ہستیتی آئی ہے اس کے کہیں نہ کہیں ذیمہ داری وہاں کے لوگوں کی ہے وہاں بڑے بڑے لوگ جا کر کر کے بیلڈر جا کر کے وہاں زمین کر کر کے پہاڑ توڑ کر کے کر لیے آج بیہار میں پٹنا میں لوگ اس طرح کام کیے ہیں کہ پرمیشن لے لیے ہیں کس پر استیتی میں باؤنڈی کے آگے جانے کے بعد گنگا کے کنارے بڑی بڑی بیلڈنگ بنا لیے ہیں اپارٹمنٹ بنا لیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فریش شیئر وہاں سے آئے گا لیکن جب انہوں نے وہ استیتی نہیں دیکھی کہیں اگر باڑ کا پانی آیا اور اندر سے کھکلا کیا تو اسی طرح وہ بیلڈنگیں دھائیں گی جس طرح سے آج اتر خند میں دھائیں ہیں تو اس ترہ کی چیزوں کو شروع سے ہی روکنا چاہیے بلکل اس بات کو مانتے ہیں باری صاحب لیکن سرکار کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بلکل ذمہ داری ہونا چاہیے یا پھر جو پہلے کر لینا چاہیے وہ نہیں ہوتا وہ نظر آئے جس پر ہم آپ سے جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک درشک پرنیا سے عالم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سواغت عالم صاحب باری نبہین میں کیا کہنا چاہیں گے کیا رہا ہے آپ کی ہلو جی عالم صاحب بولیے ہلو عالم صاحب سن رہا ہے ہم آپ کی آواز آپ بولی اپنی بات رکھئے بولیں سر جی کنڈی پول جو ہے جی لائن بازار میں جی لائن بازار میں جی کنڈی پول کے ایریا میں پھر ہمیسہ سے آج سے بیس ساتھ تفسر پہلے ہمیسہ سے باہر آتا تھا اور بہت تباہی ہوتا تھا جی وہاں پہ لائن بازار میں لائن بازار تو میڈیکل ہاتھ ہے وہاں پہ ٹوٹل ڈاکٹر اپنا نرسنگ ہوں برابرہ پچ منجلہ چھ منجلہ بنا لیے جی کل کے جت میں پانی آئے گا جی پانی نکلے گا کدھر جی اور دوسری بات کی جب جی بلساسن کو یہ معلوم ہے جی کہ یہاں سے یہاں پہلے سے پہلے اور پولول بھی بنا ہوا پھول کے نیچے گھر بنا ہوا پچ منجلہ گھر بنا ہوا جی جب اگر باہر کا پانی ایسا آتا ہے تباہی ہوگا تو لوگ تو مرے گا ہی سرکار پہلے پرمیشن کیسے دے رہا ہوں لوگ کو گھر بنا ہی چلیے چلیے بلکل یہی سوال لگاتار ہم بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور درشاہ کے بغہ سے ناغمانی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوا گئے تھا ناغمانی جی آپ کیا کہیں گے تو لگتا ہے کہ فلال ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا راجنیتی جی جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو اس طریقے سے ہم چرچہ کر رہے ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر پورے طریقے سے اگر دکھا جائے جائے وہ گپال گنج کی بات ہو سہرسہ کی بات ہو سپول کی بات ہو گنڈک ندی کی بات ہو کوسین ندی کی بات ہو یا گنگا کی بات ہو جیسے آپ لوگ یہاں پر کر بھی رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ٹھیک ہے یہ آپ پراکرٹک آبدہ ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے ندی ہے وہ اپنا راستہ بدلتی رہتی ہے لوگ ہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہاں پر جا کے کیوں اپنا مکان بنانے کے لیے لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ایک سرکار کا بھی فرض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال یہ باڑھ آتی ہے تو اس سے پہلے ہم کچھ تیاریاں کریں گے ہمارے جو تردبند ٹوٹے ہوئے ہیں یا شتیگرس تو گئے ہیں انہیں ہم صحیح کریں گے کٹاؤ اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے کچھ انتظام کریں گے وہ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ سرکار کا جو نسٹھا ہے سرکار کا جو نسٹھا ہے ابھی جو سرکار نے میں نردیس دیا اکھوار میں دیکھا میں نے یہ نسٹھا ان کو چار پانچ مہینہ چھ مہینہ پہلے ہی دینا چاہیے کہ یہ سب کام کریے پندرہ جون جب پار کر گیا تب یہ نتیش کمار جی کا میں نے دیکھا کہ آج اکھوار میں سب بیان بھی ہے ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہے اور ایسے کریے کلکٹر کو بتایا سنٹھوس ہوئے تو یہ تین چار مہینہ پہلے ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے اور اسی لیے لوگوں کو مضبور ہو کیوں کہ بھاگنا پڑا رہا ہے آپ کا پرساسن فیل کر گیا ایک سوال حالانکہ میں یہ بات باری صاحب میں یہ بات نہیں نکالنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ منچ ہے یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں سماجی بھی شاکی لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے کیا آپ کو آپ کے لیے بھی کوئی پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نے سمرتن دیا ہے تو پھر آپ سرکار کے خلاف نہیں بولیں گے یا ان کی چیزوں کو آپ باہر نہیں نکالیں گے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ بیٹھ کے چرچہ کرتا ہوں اور کئی بار آپ اس سے پہلے بھی ہیں لیکن تب اور اب میں بہت فرق نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب راجتی بابا بول رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چار مہینے پہلے ہی سرکار نے انسٹریکشن دیا لیکن چار مہینے کے انسٹریکشن دینے کے بعد پندرہ ڈیٹ لائن ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوا اس پر انکواری کرنی چاہیے اس پر جو لوگ دوشی ہیں ان کو سزا دینی چاہیے میں یہ کہہ رہا تھا آپ اس کا غلط میننگ نکال لیا اب تو پندرہ ڈیٹ لائن جو ہے وہ بھی نہیں رہی ہے نے اب تو ابھی جون کا فس بک تھا پانچ چار پانچ تارکتی ستائیس تارکتی پانچ چار تارکتی جو ادھر کھڑ میں اتنا بڑا عبدہ آ گیا اس لیے اب تو جو جون سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہ کام کر لینا چاہیے تو کیا اس کے لئے منتری دوشی نہیں اسے بھاگ کے میں یہ یہ سوال میں اسے کرنا چاہ رہا ہوں یا یا صرف یہ بول دیا جائے کہ پرشانسلی کا دھکاری کے لیے بلکل یہ کام اگر نہیں ہوا تو اس کے لیے پرشانسلی کی ذمہ دار تو ہی ہے سارے میں سرکار نے مانٹنگ نہیں کی اس کے لیے سرکار بھی ذمہ داری کے کٹ گھرے میں سے بچ نہیں سکتے ہیں اس میں کہیں دور آئے نہیں باتے لیکن ہم یہ آپ کو کہنا چاہ رہے تھے کہ سرکار کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے افسروں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جنتہ کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جو پر سرکاریں کہہ رہی ہیں ابھی تک نہیں ہو جب پانی برس گیا بار آنے کا کٹا ہو رہا ہے تب ہنگامہ کر رہا ہے یہ ہنگامہ اگر تھوڑا تھا پہلے ہو گیا ہوتا تو ابھی کچھ کام بھی اس کے پہلے ہو گیا ہوتا ہے رجے جی بار روکنے کے لیے جنتہ کا کیا بار رکنا ہے تو بولڈر دینا ہوگا بار روکنا ہے تو اس میں بالو دینا ہوگا بار روکنا ہے تو پرساسنیک پرکریہ چاہیے تو اس میں جنتہ بھی چیاری کیا کرے گی آپ جانتہ کا کوئی جمعہ غلط کر رہے ہیں آپ کو جانتہ آپ میری بات کو سمجھ نہیں پہلے سب کو ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے کہ آج ساری ذمہ داری ہم چار پہنچ مہینہ پہلے جو سرکار نے انسٹرکشن دیا تھا یہ کہنا کہ جنتہ بالو نہیں لائے گی آج آج بھی تو وہی سرکار وہی پرساسنیک پردادکاری لائے رہے ہیں آج جنتہ ہنگامہ کر رہی ہے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ سمجھ سے پہلے بھی وہاں کے مکھیاں بھی ذمہ داری ہوتی تھی وہاں کے میں نے یہی بات میں نے باری صاحب یہی بات میں نے کہا کہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے اسے کہیں کی اگر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سرکار نے چار مہینہ پہلے انسٹرکشن دیا اور وہ اس انسٹرکشن فوج نہیں ہوا کہیں نا کہیں اس کیلئے پہ پرساندھنیک پردادکاری ذمہ دار ہے اور ان پر کاروائی ہو نے چاہیے لیکن سرکار قرؑ ذمہ دار نہیں ہے براسلflix دکاری بناتی ہے سرکار کہیں بھی اس سے بچ نہیں سکتی ہی یہ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں راجنیت جی لیکن جس طریقے سے باری صاحب کی باتیں آ رہی ہیں صاف طور پر میں یہ اس بات کو دوبارہ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن صاف طور پر ایسا لگ رہا ہے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے کیا ابھی بھی کچھ امید ہم کریں حالانکہ اوپر والے کی مہربانی کہیں حالانکہ وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر باریش نہیں ہوتی ہے تو اس کے پھر دوسرے کوپر اندرام بھی ہوں گے وہی بات میں کہا رہا ہوں کہ آپ بھگوان کے بھروسے اپنا جو کام ہے کریے آپ بھگوان کے بھروسے آپ نہیں رہ سکتے ہیں پرکتی کا کب روک بدلے گا یہ کوئی بیگانک بھی خبر نہیں بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے اس لئے آپ کا جو کام ہے وہ کریے آپ کا جو پربندہ نے اس کو کریے جہاں جہاں بولڈر لگانا ہے جہاں جہاں سنبھا بھی تھے اس کو بولیے ہنگامہ کرنے سے کیا ہوگا ہنگامہ کرتے ہیں اسی وقت ابھی ہنگامہ کرنے سے ابھی تھوڑے بولڈر لگ جائے گا لیکن آپ کو جو انسٹریکشن پہلے سے ملے اب میں کہتا ہوں کہ آپ کا پرساسدیک وفلتہ ایک دم ایک چوٹ ہے اور آپ کی بات کوئی سننے رہا ہے ابھی اور نہیں سنے گا آپ تو تھوڑا الگ الگ ہو گئے نا تب اور نہیں سننے والا ہے اس لئے اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ سرکار چاہے جو بھی ہو اگر انسٹریکشن اگر فالو نہیں کیا انسٹریکشن فالو نہیں کیا تو انہوں پر جہاں اچھ کہی کاروائی ہونی چاہیے کیسے لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے انسٹریکشن فالو کیا اگر چار مہنے پہلے انسٹریکشن ہے آپ دا پربندن کا ہے تو آپ نے کیوں نہیں فالو کیا اس کو اس پر انکواری ہونا چاہیے اور یہ ڈیڈلائن ہونا چاہیے سرکار سے باہر چلے گئے ہیں اس لئے اب ان کو پروٹیکشن نہیں ملے گا اور ان پر کاروائی ہوگی چلی باری صاحب ایک انتیم پر تکریہ آپ کی بھی ہم لینا چاہیں گے وقت کی ہمارے پاس مجبوری ہے کیا صحیح معنی میں چھیک ہے ان ساری چیزوں کو ہم بھی مانتے ہیں جیسا راجنی جی نے کہا آپ بھی کچھ دیر پہلے بول رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سماج بھی ذمہ دار ہے جنتہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے وہ پراکرتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے جس کے دشپری نام ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ان کو ہم ایک طرف ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر میں بھی ایک سوال ضرور کھڑا ہو رہا لیکن ان سب کے باوجود ایک ذمہ داری جو سرکار کی ہوتی ہے جیسا راجنی جی نے کہا کہ آپ ایک سسٹم جب آپ نے بنا رکھا ہے جب آپ نے یہ مان رکھا ہے کہ پندرہ جون ایک ڈیٹ ہے کیا اس کے لیے ایسا سنبھب نہیں ہے کہ ہم جنوری فروری نہیں تو کم سے کم مارچ سے ہی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ اپریل مائی آتے آتے سب کچھ درست ہو جائے کیوں ہم جون سے تیاریاں کرتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولڈر لگایا جا رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تردبند کو درست کیا جا رہا ہے کیوں اتنا دیر ہوتی ہے کیوں اتنی لیٹ لطیفی ہوتی ہے بلکل غلط ہے ایک دم یہ ایسا ایسی باہر جو ہے وہ ایسی چیز ہے یا برشات ایسی چیز ہے جس کے آنے کی سمبھاونا کا دیٹ ایک دم پتا ہے ہو سکتا ہے پندر سے پہلے بھی آ جا پندر کے بعد بھی آ جا اس لیے اس میں کہیں ایسا نہیں کہ کوئی دیٹ فلکچویٹ کر سکتا ہے لیکن دیٹ ایک لگ بھگ فکس ہے تو اس میں ایک دم آپ کا ہنڈر پرسن صحیح کہنا ہے کہ مارچ اپریل مائی جون کے پہلے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہی ہوتا ہے جس طرح سے انسٹرکشن سرکار کے جاتے ہیں اور یہی طے ہوتا ہے کہ ہم پندرہ جون کے پہلے سبھی تیاریاں مکمل کر لیں گے اب آنے میں جتنی بھی پریشانیاں ہوگی اسے ہم نے مکمل کر لی ہے یہ گھوشنائیں سرکار کے دوارہ ہوتی ہیں اب اگر وہ سرکاریں وہ گھوشناؤں کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتی ہیں دھراتل پر وہ جو نائیں نہیں اترتی ہیں تو اس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اس کی کڑی سے کڑی سزا مکمل کر دینی چاہیے اور پچیس جون کو بیٹھ کے بیٹھک ہوگی ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی پچیس جون کو بیٹھ کے بیٹھک کی جائے گی ویڈیو کانفرنسنگ کی جائے گی اور تب پھر کہا جائے گا کہ بھائی کاروائی ہوگی انہوں نے دشا نردیش بھی دیئے جو ہم نے کل بھی دکھایا باری صاحب آپ اتنا زیادہ سیفر سائٹ نہیں لے سکتے ہیں دیشا نردیش کی بھی بات ہوئی ہے یہ جو میڈیا میں نکالا ہے یہ ویڈیو کانفرنس کے یہ دکھانے کے لیے ہے وہ دکھانے کا کام نہیں کیا جاگا تو ابھی آپ کہیے گا کچھ نہیں کیا جا رہا نہیں کی جا رہی میں منیٹرنگ کے بات نہیں کر رہا اس ٹائم پر آپ دیشا نردیش جاری کر رہے ہیں میرا سوال یہ تھا منیٹرنگ ہے جو انٹرینکشن ان کو ملا تھا فروری میں وہ کہاں تک کام ہوا کی نہیں ہوا اور جو کام نہیں ہوا ہے آپ سزا کی باتی نہیں ہوئی یہ باری صاحب جو کام نہیں ہوا ہے اس کے لئے یہ کہا گیا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کلیکٹر کو کہا گیا کہ سانتوسٹ ہونا ہے جی ارے بے سانتوسٹ آپ پچیس جون کو بولنا ہے سانتوسٹ ہونا ہے میرا یہی سوال سانتوسٹ ہے کیسے ہیں آپ آپ پندرہ جون تک تو مارک ہے نا آپ پچیس جون کو سنتوست ہو جائیے اور آپ پرساسنی بیفلتا ہے اس لیے ہے کہ آپ کی بات آپ کو سننے رہا ہے ابھی اور نہیں سننے والا ہے چلی بلکل صحیح آپ نے رانیت جی بہت بہت شکریہ آپ آئیں آپ نے اپنا وقت نکالا کمتی وقت باری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہم ڈرائیں یا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی باڑھ آنے والی ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کس طریقے سے اگر باڑھ آتی ہے جو ہر سال آ رہی ہے اس کے لیے آپ کتنے تیار ہیں ہم کتنے تیار ہیں سرکار کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہی ہے سرکار صرف ہم یہی دکھا رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار آپ اس کائکرم کے بارے میں اپنی رائے اپنے سوچھاؤ اپنی سمسیاں ہمیں اس ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں پتر بھیجنے کا پتہ ہے سمپادک آرین ٹی وی 306 مہاراجہ کامشور کمپلیکس فریزر روڈ پٹنا آٹھ لاکھ ایک انٹرنیٹ پر آرین افیان دیکھنے کے لیے لاغ ان کریں www.rntv.co.in موسیقی